موسیقی آپ دیکھ رہی ہیں ای این این نیوز باقبر پاکستان بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ای این این نیوز اور میں ہوں محمد عمران چافر خبرنگر کے آغاز پر رکھ کریں گے ویہاڑی کا جہاں تھانا صدر کے جرائم پیشہ ناصر کے خلاف کاروائی مویشی چوری کی وارداتوں میں ملوث عصاق گینگ کے تین ارکان کو گرفتار کر کے ان کے قبضہ سے گیارہ لاکھ روپے مالیت کی اکیس مویشی ناجائز اسلاح برامت کر لیا تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں بشیر چودری اپنی اس ریپورٹ میں جی ڈی ایس پی صدر خال جوید نے تھانا صدر میں پریس کانسنس کرتے ہوئے بتایا کہ ڈی پیو ویہاڑی اکتف روک کی حدایت کے مطابق زلہ بھر کے ڈی ایس پی اور ایس ایچو کو خصوصی حدایت جاری کی گئی ہے جاکہ اس مہم کو بہتر اور کامجاب بنانے اور ڈکیٹی منشیات فروش ناجائز اسلاح مویشی چوری کو موثر روکتام کے لیے ڈی ایس پی سرکل صدر خال جوید کی سربراہی میں خصوصی ٹیم تشکیل دے دی گئی ہیں جنہوں نے عالی کارکردی کا مزارہ کرتے ہوئے ہساک اور فساکی گینگ مویشی چوروں کے تین ارکان کو گرفدار کر کے ان کے قبضے سے گیارہ لاکھ رپیہ مالیت کے اکی مویشی ایک عدد موٹر سائیکل لوڈر رکشہ ناجائز اسلاح کلاشن کو بمی چار گولیاں برامت کی ہساک اور فساکی ملزم کی تین رکنی گینگ دن کے اوقات میں لوگوں کو مال مویشی دیروں کی ریکی اور دیرے داروں کی نکل و حرکت کو نوٹ کرتی کٹھے بیٹھ کر چوری کی پلیننگ کرتے رات کی طریقی میں مختلف دیروں پر جاتے اور مویشی ڈالا اور موٹر سائیکل رکشہ میں ڈال کر مویشی منڈی میں دور دراز آئے ہوئے مویشی بباریوں کو ہاتھوں فروخت کر دیتے ایسے چوتھانا صدر ویہاڑی شاہد ساک انچارج چوکی ارتالی پول مظر فرید کانسٹیبل محمد حبیب خضر حجات گلام مصطفیٰ تارک نواز محمد جہانشریم پر مستمیل ٹیم نے دن رات میند کرتے ہوئے ہساک اور فساکی گینگ کے تین ملزمان کوئی رکن کو گرفتار کر لیا ہے کیمرہ بین محمد عمران کے ساتھ بشیر چودری این این نیوز خبر شامل کریں گے گڑا موڑ سے جہاں گورنمنٹ ہائر سکنڈری سکول ٹبا سلطانپور میں تدریسی مہارت پروگرام کا اگاہی کیمپ اختتام پذیر ہو گیا رپورٹ کر رہے ہیں عبدالخالق گورنمنٹ ہائر سکنڈری سکول ٹبا سلطانپور میں تدریسی مہارت پروگرام کا اگاہی کیمپ اختتام پذیر ہو گیا پانچ روزہ تربیتی کیمپ میں گورنمنٹ اسلامیہ ہائر سکنڈری سکول گڑا موڑ کے ٹرینر ماسٹر حسنین طبسم خانڈ نے تدریسی مہارت آگاہی پروگرام میں اسادزہ کو سرٹیفیکیٹ دیئے اور کہا کہ تجربہ کار اسادزہ نے آگاہی کیم میں بھرپور شرکت کی ہے تجربہ اور مہارت مل کر شاکار بنا سکتے ہیں کوئی بھی قوم اسادزہ کو عزت و تقریم دیئے بغیر ترقی حاصل نہیں کر سکتی حکومت کو چاہیے کہ وہ اسادزہ کو تعلیم کے مطابق مراعات بھی دیں اس موقع پر ٹرینر ماسٹر باکر خان اور شفیق فریدی بھی موجود تھے اسادزہ نے کہا کہ ہم ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے بہت مشکور ہیں اس طرح کے پروگرام اسادزہ کو تازہ دم کرتے ہیں اور حوصلہ میں اضافہ ہوتا ہے عبدالخالق بھٹی اے این این نیوز گڑا موڑ خبر شامل کریں گے کہہ رو پکہ سے جہان تھانا صدر پولیس کا ایس ایچو رو حامد جعوید کی سربراہی میں جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن پولیس نے چھ ملزمان کو گرفتار کر لیا ریپورٹ کر رہے ہیں کاشف جعوید چوہان کہہ رو پکہ تھانا صدر پولیس کے ایس ایچو رو حامد جعوید کی سربراہی میں جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن پولیس نے چھ جرائم پیشہ افراد کو گرفتار کر لیا ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمات ترد ڈسٹرک پولیس افیسر لو دھران سید قرار حسین کی ہدایت پر تھانہ صدر کیرور پکا پولیس کے ایسے چورو حامد کی سربراہی میں جرائیم پیشہ افراد کے خلاف سرچ اپریشن سید قرار حسین جرائیم پیشہ ناصر کے خلاف کاروائی کرنے پر تھانہ صدر پولیس کو خراج تحسین اور ان کی کارد کردگی کو سہرایا ڈسٹرک پولیس افیسر سید قرار حسین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جرائیم پیشہ ناصر کا خاتمہ میری اولین ترجیح ہے جرائیم پیشہ ناصر کے خلاف زرہ بھر میں کریکٹ آن جاری رکھوں گا عوام کے تعاون کے بغیر جرائیم پیشہ افراد پر قابو نہیں پایا جا سکتا شہری جرائیم پیشہ ناصر کے خلاف ہماری مدد کریں کیمرہ منٹ ٹیم کے ساتھ کاشیف جاوید چوہان بیرو چیف اے این این نیوز کیرور پکا رکھ کریں گے بدین کا جہاں معروف سماجی رہنما انصار بنے چائنہ میں محسور طالبہ کیف الورا کے گھر پہنچ گئے اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کیف الورا پورے پاکستان کی بیٹی ہے اگر حکومت کے کسی نمائندے کو چائنہ جانے میں پریشانی ہے تو وہ جائیں گے چائنہ میں محسور ہر پاکستانی طالب علم کو اپنی اولاد جیسا سمجھتے ہیں اگر بچوں کو کوئی تکلیف ہوئی تو پھر ان کا جینا بیکار ہے دیگر ممالک اپنے طالب علموں کو چائنہ سے لے جا سکتے ہیں تو پھر پاکستان کیوں دیر کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ وہ حکومت سے رابطے میں ہیں لیکن حکومت کے تعاون کے بینا کچھ بھی نہیں کر سکتے دوسرے ممالک کی طرح پاکستان بھی بچوں کی واپسی کو یقینی بنائے بچوں کے والدین شدید عذیت میں مبتلا ہیں خبر شامل کریں گے کہرور پکا سے جہاں میپ کو سب ڈویزن مسا کوٹھا کے علاقے میں آپ گریڈیشن کا کام جاری جس کے تحت بجلی کے نئے خمبے اور ٹرانس فارمر نصب کیے جارے ہیں پرانے خمبے اور اوور لوڈ ٹرانس فارمر کی تبدیلی کا عمل بھی جاری ہے ریپورٹ کر رہے ہیں کاشف جاوید چوہان جی کہرور پکا میپ کو سب ڈویزن مسا کوٹھا کے علاقے میں آپ گریڈیشن کا کام جاری جس کے تحت بجلی کے نئے خمبے نئے ٹرانس فارمر نصب کیے جارے ہیں جہاں جہاں پرانے خمبے اور اوور لوڈ ٹرانس فارمر ہیں انہیں بھی تبدیل کیا جارہا ہے اس کے بارے میں انجینئر آمیر گوندل نے بتایا کہ ایس ای میپ کو سرکل بھاورپور سید جواد منصور کی ہدایت پر کیرور پکا کے تمام علاقوں میں آپ گریڈیشن کا کام جاری ہے اس سے جہاں پر خطرات میں کمی آئے گی وہیں اوور لوڈنگ بھی گرمیوں میں جان چھٹے گی اوور لوڈی ٹرانس فارمر بھی تبدیل کیے جارہے ہیں دو سو کیوی کے ایک ایک اور سو کیوی کے گیارہ نئے ٹرانس فارمر نصب کیے جائیں گے اور پینسٹ ٹرانس فارمر تبدیل کیے جائیں گے اور پینٹیس ایل ٹی کے پول بھی نصب کیے جائیں گے ہمیں ہدایت کی گئی ہے کہ سسٹم کی اپگریڈشن کے لیے بھرپور کام کیا جائے اس سلسلے میں ہمیں مٹیریل وقتن فوقتن ملتا رہتا ہے اور اس کو ہم بھی نصب کر رہے ہیں ایس ای جواد منصور نے اس حوالے سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ موضہ برحان پور مزید مسا کوٹا اور مزید موضوں کو بھی اس عمل میں لائے جائے گا اور ان کو بھی ہائی فرکیٹ کیا جائے گا اس سے والٹیج کمی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ کاشف جاوید چوہان اے این این نیوز بیرو چیف کیروڑ پکا روک کریں گے خیرپور میرس کا جہاں نامور سماجی تنظیم خدمت انسانیت ویل فیئر اسوسییشن ریجیسٹر کی جانب سے مقامی ہوتل میں سندھی ثقافتی مچ کچہری کا انعقاد کیا گیا تفصیلات سے اگاہ کر رہے ہیں منصور احمد پل اپنی اس ریپورٹ میں جی ہم بالکل لے صاحب خیرپور میرس نامور سماجی تنظیم خدمت انسانیت ویل فیئر اسوسیشن خیرپور ریجیسٹر کی جانب سے زندھی ثقافتی مچ کچہری کا انعقاد مقامی ہوتل میں کیا گیا جس کے مہمان اکراز معروف سیاسی سماجی رہنما صدران جمرہ تاجران خیرپور حجرال عبدالگفار شیئر تھے جبکہ تاجر رہنما عبدالجبار شیئر ویسر الطاف مہمون مذر شیئر ڈاکٹر محمد نعیم شیئر ڈاکٹر فہد محمد اکرم راج پورت اعزاز سمرو ریاض منگریو فرمان منگریو محمد یوسف شیئر علیہ السلام اللہ کو سمیت مقتل شعبہ ہی زندگی سے تعلق رکھے والے سیکسیات نے بڑی تعداد میں شرکت دی اس موقع پر نامور گلوکار محمد قاظم نے فند سے محفل کو چار چاند لگا دی اور اپنی خوبصورت آواز سے شرکات سے خوب داد وصول کی معصدر اندر جوانی تاجرم خیر حاجیلال عبدالقفارشیک نے کہا کہ مچ کا چاری سندی ثقافت خواہی سائے ایسے بیٹھا اپس میں بھائی چارے کی فروغ میں اہم کردار ادا کرتی ہے اس کے علاوہ ایک دوسرے کا حالہ وال سننے کا موقع ملتا ہے مچ کا چاری کے محض بانے خدمت انسان ویل فرسسوشن کے رپور ریجسٹر کے صدر اکم راج بود کے جانب سے پورتا کلف آشانہ کا بھی اندرقاد کیا گیا کیمرہ ٹیم کے ساتھ منصورہ منفل این انویرو چیف خیرہ پور میرس خبر شامل کریں گے بہاول نگر سے جہاں رشتے کے تنازہ پر مسلح افراد نے گھر میں گھس کر فائرنگ کر دی گولیوں کی ضد میں آ کر خاتون موقع پر جہاں باق ہوگی رپورٹ کر رہے ہیں محمد یونس خرل جی بہاول نگر میں رشتے کے تنازہ پر مسلح افراد نے گھر میں گھس کر فائرنگ کر دی گولیوں کی ضد میں آ کر خاتون موقع پر جہاں باق ہوگی جہاں باق خاتون کی ناش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ڈسٹرک ہسپتال منتقل کر دیا اشرف نامی شخص شدید زخمی ہو گیا فائرنگ سے علاقہ میں خوف و احراز پھیل گیا پولیس کے مطابق رشتے کا تنازہ چال رہا تھا مسلح افراد لڑکی کو اغواہ کرنے آئے تھے پولیس نے مقدمہ درج کر کے کاروائی شروع کر دی کیمرامین ٹیم کے ساتھ اے این این نیوز یونس خرل بہاون لگر رکھ کریں گے اوکارہ کا جہاں نواہی گاؤں نتھوکی میں گھریلو لڑائی پر فائرنگ دو افراد زخمی ہو گئے زخمی ہونے والے غلام مصطفیٰ اور محمد فیاض وٹو آپس میں سگے بھائی ہیں فائرنگ کرنے والا مبینہ منصم محمد امیر وٹو موقع سے فرار ہونے میں کابیاب ہو گیا زخمیوں کو ٹی ایکس کیو ہسپتال منتقل کر دیا گیا مقامی پولیس نے واقعہ کی تحقیقات شروع کر دی خبرنگر سے فی الحال اتنا ہی باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ این این ایچ ری ڈاٹ ٹی وی کیونکہ باخبر پاکستان ہمارا نصب الین آپ ہمیں فیس بک اور ٹیوٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں محمد عمران جعفر کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان آپ دیکھ رہی ہیں این این نیوز باخبر پاکستان محمد عمران جعفر